موسیقی 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 اپنے آپ کو سرفگندہ کر دینا جس کو آپ انگریزی زبان میں سبمشن کہتے ہیں اپنے وجود کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دینے کی یہ نہائیت خوبصورت تعبیر ہے اس تعبیر کو ہم قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم کی زبان سے سنتے ہیں جب انہوں نے کہا کہ اسلم تو لرب العالمین میں نے اپنا وجود اپنے پروردگار کے سپرد کر دیا ہے تو سپرد کر دینا سرفگندہ کر دینا اپنے آپ کو اپنے پروردگار کی اطاعت میں دے دینا یہ اس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ انت دین انداللہ الاسلام ہمیشہ سے اللہ کا دین اسلامی رہا ہے اب ظاہر ہے کہ یہ دین پیغمبر لے کے آتے ہیں پیغمبر اس کی تجدید کرتے رہے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک جب کوئی وقفہ آیا ہے تو اللہ نے پھر پیغمبر بھیجے ہیں کہ وہ دین کی اس روایت کو زندہ کر دیں اس میں ایک لمبا سفر ہے جس میں بعض بلکل منازل بن گئی ہیں ایک وہ مقام ہے جس میں سیدنا ابراہیم کی بیست ہوئی ہے سیدنا ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ ہم نے ان کو امامت کا منصب دے دیا ہے نی جائے لکا لنناس امامہ اس امامت کا یہ پہلو بھی ہم واضح کر چکے ہیں کہ اس سے پہلے انفرادی طور پر انتخاب کیا جاتا تھا یعنی کسی پیغمبر کو منتخب کر لیا جاتا تھا اور وہ اپنی قوم تک دعوت پہنچاتا تھا ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی پوری ضرریت اس مقصد کیلئے منتخب کی گئی ہے اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو وہ ایک دوسرے دور کی علامت بن گئے ہیں پہلے دور کی علامت آدم و نو ہے دوسرے دور کی علامت سیدنا ابراہیم ہے چنانچہ قرآن مجید اس کو خود بیان کرتا ہے اس میں آلہ امران کہہ کر سیدنا مسیح سے بھی گویا ایک اور دور کے بارے میں لوگوں کو مطلع کیا گیا ہے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبوت کی پوری تاریخ کے معالم ہیں ان میں سے کسی کی طرف بھی نسبت کی جا سکتی ہے چنانچہ قرآن مجید نے ایک مقام پر یہ کیا ہے کہ سب نبیوں کا ذکر کر کے یہ کہہ دیا ہے فَوِهُدَاهُمْ اِقْتَدَئِ اے پیغمبر آپ جو ہدایت یہ پیغمبر لے کے آتے رہے ہیں اسی کی پیروی کریں اور بعض جگہوں پر اتبو ملت عبراہیم حنیفہ سیدنا عبراہیم سے نسبت دے دی ہے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس کو دین محمد کہیں یعنی یہ مختلف نسبتیں ہیں جو غیر معمولی شخصیات یا دوسرے لفظوں میں کہیے تو اولوالعظم پیغمبروں کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں انسان اسی طریقے سے مختلف ادوار یا مختلف اہدوں کو شخصیات سے منصوب کرتے ہیں ہمارے ہاں یہ آپ نے سنا ہوگا کہ دعا کی جاتی ہے اللہم انصب من نصر دین محمد پروردگار اس کی مدد کر جو محمد کے دین کی مدد کرے ظاہر ہے کہ یہاں پر محمد کا دین کہہ دیا گیا ہے درانہالے کی تو سب نبیوں کا دین ہے تو اس طرح کی نسبتیں زبان میں قابل قبول ہوتی ہیں ورنہ اصل نام تو اس دین کا اسلامی ہے یہ کہا جا سکتا ہے چونکہ آدم علیہ السلام سے ابتدا ہوئی ہے انسانیت کی تو اب انسانیت کے جو تقاضے تھے مثلا معاشرے بنیں گے معاشرے کے اندر اشتماعی طور پر کوئی عبادت کی جائے گی اور اس طرح ریاست وجود پذیر ہوگی اس سے کچھ نظم اشتماعی کے تقاضے سامنے آئیں گے دین اسلام کچھ چیزیں چاہے گا وہ تو ابھی وقوع پذیری نہیں ہوئے یہ سب کچھ آ کر ایک طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچتا ہے سید نے ابراہیم کے دور میں تو جو سنتیں اس دور میں جاری کی گئی ہیں وہی ہیں جو رساعتماب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہیں اس سے پہلے کے جو معاملات ہیں یا تو وہ پریسٹورک ہیں یا پر انفرادی سطح پر عبادت کی چیزیں ہوں گی لیکن جو سنتوں کی پوری فیرست ہمارے سامنے آتی ہے وہ کم از کم ابراہیم علیہ السلام کے دور تک آ چکی تھی اس کی بھی اگر آپ تنقی کریں تو مثال کے طور پر جو معاشرت کی چیزیں ہیں میں السلام علیکم کہتا ہوں چھینک آجائے الحمدللہ کہتا ہوں جواب دینے والا یرمک اللہ کہتا ہے دائیں ہاتھ سے کھانے کا احتمام کیا جاتا ہے اسی طرح سے تطہیر بدن کی چیزیں ہیں وہ تو ایک ایک چیز ایسی ہے کہ سیدنا آدم کے زمانے سے شروع ہو جانی چاہیے عبادات میں سے زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر بیت اللہ بعد میں بنا ہے تو حج و عمرہ کی روایت بھی بعد میں قائم ہوئی ہوگی ورنہ نماز خود قرآن کے اشارات سے واضح ہے کہ پہلے دنی سے لوگوں پر لازم کر دیئی تھی روزے بھی کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس کے لیے تمدن میں تبیلی یا تغیر کا اندار کیا جائے خور و نوش کی تطہیر میں یہ اصول قائم کیا گیا ہے کہ ہم تیبات کھائیں گے ہم خواہش سے اجتناب کریں گے آدم علیہ السلام بھی ایسے ہی انسان تھے ان کے بعد ان کی اولاد بھی اس باب میں بھی یعنی کہا جا سکتا کہ تمدنی تقاضے ہوئے ہوں گے وہ کیا چیزیں ہیں وہ در حقیقت اجتماعی زندگی سے متعلق احکام ہیں جو تورات میں دیئے گئے یا اجتماعی ذمہ داریاں بتائی گئیں اور خاص طور پر اس قوم کی جس کو اللہ نے اپنے لئے منتخب کیا تورات میں زیادہ بیان انہی چیزوں کا ہے اس لیے دین کی پوری ہدایت اگر آپ عملی لحاظ سے دیکھیں تو وہ پہلے دن سے جاری ہو گئی ہے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے ہیں عرب میں اس روایت کو لانے والے سیدنا ابراہیم ہیں انہوں نے اس کی پدا کی ہے اپنے فرزند کو یہاں آباد کیا ہے اور پھر وہ قوم یہاں پیدا ہونا شروع ہوئی جس کو آپ بنی اسماعیل کہتے ہیں یا پھر جو ان کے حلیب بنے اس قوم نے بیت اللہ کی تولیت کی ہے بیت اللہ کے معاملات کو انجام دیا ہے ایک لمبے عرصے تک اسے بتوں سے شرق کی نجاست سے بلکل پاک رکھا ہے کچھ خرابیاں ان میں آگئی تھی لیکن ابراہیمی دین کی روایت جس کو دین حنیف کہا جاتا تھا وہ عرب میں پوری قوت کے ساتھ موجود تھی اور ہم جب پرانی تاریخ پڑھتے ہیں اور روایتوں میں بھی دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلکل اسی دین حنیف پر تھے اور بہت سے لوگ بھی اسی کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے تھے کسی شرق میں مبتلا نہیں ہوتے تھے یہ روایت جاری تھی عربوں میں بلکل معلوم اور معروف تھی اس لئے اسی کے حوالے سے کہا گیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ تعبیر استعمال کی یہ میری کوئی ایجاد نہیں ہے یعنی رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح مسلمانوں کو جو اس وقت آپ پر ایمان لائے یہ کہا گیا ہے کہ ابراہیم کی روایت ابراہیم کا دین ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو یہ ملت کا لفظ ہم عام طور پر اردو میں بھی چونکہ مستعمل ہے اور یہ قوم کے معنی میں آتا ہے عربی زبان میں یہ ملت کا مفہوم ہے تیڈیشن اور روایت کے معنی میں ہوتا ہے اس مفہوم میں بھی ہے اور جس کو آپ دینی روایت کہتے ہیں اس کے ہی بھی قرآن نے استعمال کیا ہے یہ سوال ہے غام صاحب کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیست ہوئی ہے تو اس زمانے میں وہاں پر مسیحی بھی آباد تھے جزیران و عرب کے اندر حرم کے پاس بھی یا اس کے گرد و پیش کے علاقوں میں سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ مسیحی وہاں کیا کرنے آگے اگر وہ سیدنا اسماعیل ہی کی ضروریت آگے وہاں پر آباد ہوئی اور وہ دینی ابراہیمی پر لوگ کھڑے ہوئے تھے تو کیا مسیحیوں کا مرکز کی قریب میں تھا ان کا آنا جانا تھا یہاں کیسے آباد ہوئے وہ یہود بھی تھے یہود کے بارے میں یہ معلوم ہے وہ بھی اسی جگہ آئے جہاں بنی اسماعیل آباد تھے عرب ایک بڑا علاقہ ہے اس میں مختلف جگہوں سے لوگ اجرت کر کے آتے رہے ہیں یہود بھی اپنی تاریخ کے بعد ایسے ادوار میں جب انہیں تعذیب کا نشانہ بننا پڑا ہے اجرت کر کے وہاں بھی پہنچے یہ معلوم ہے کہ وہ مدینہ میں بھی تھے یہ معلوم ہے کہ خیبر میں تو ان کے قلعے موجود تھے یعنی ایک بڑی حیثیت تھی ان کی قرآن مجید سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ خود اہل عرب بھی ان سے متاثر تھے ان کو ایک دینی یا مذہبی طور پر پڑا لکھا گروہ سمجھتے تھے اور انبیاء علیہ السلام کی بہت سی چیزیں ان سے معلوم بھی کرتے تھے انہوں نے بعض سوالات بھی الکا کی ہیں بلکل اسی طریقے سے غلام آ جاتے تھے وہ بعض وقت مسیحی ہوتے تھے بعض لوگ مسیحیت کو قبول بھی کر لیتے تھے جیسے کہ سیدہ ختیجہ کے عزیز کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو اس طرح کوئی بڑی تعداد تو مسیحیوں کی نہیں تھی لیکن جہاں تہاں آپ کو مسیحی مل جاتے تھے البتہ یہ جو عرب کا علاقہ عراق کے ساتھ ملتا ہے اس کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں خود عربوں کی ایک بڑی تعداد مسیحی ہو گئی تھی چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت پیش کرنا شروع کی ہے تو مسیحیوں کے کئی وفود مکہ میں آئے ہیں اور وہاں آکے وہ ایمان لائے ہیں اچھا غام صلی اللہ علیہ وسلم جو حرم تھا اس کے ساتھ بھی کوئی تعلق تھا ان اہل کتاب کو یا یہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے کہ یہ اللہ کے مقرر کردہ ایک پیغمبر نے اس کو معبت کی حیثیت دیئے چونکہ ابراہیم علیہ السلام تو سب کے مشترک تھے تو حرم کے ساتھ یہود و نصارہ کی کوئی نسبت قائم تھی کیا نصارہ کی معاملے میں تو یہ آپ جانتے ہیں کہ سیٹ پول کے بعد ان کے ہاں عبادات رسوم شریعت یہ ختم کر دی گئی اس لیے وہ تو ایسی چیزوں سے متعلق ہی نہیں ہوتے یہود نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ حرم کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا کوئی تعلق مانے گئے نہیں وہ نہ صرف یہ کہ اس کو مانتے نہیں ہیں بلکہ انہوں نے بائیبل میں بھی جہاں جہاں یہ ذکر آیا ہے وہاں اس کو مشتبے بنانے کی صحیح کی ہے تو اس وجہ سے ان کے بارے میں بھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس کو قبول کر لیں گے اگر وہ قبول کر لیں تو پھر تو قرآن مجید نے جتنی بحث کی ہے وہ ساری ختم جاتی وہ اسی لیے کرنی پڑی اور پوری داستان سنانی پڑی سیدنا ابراہیم کا کیا تعلق رہا ہے انہوں نے کیسے اپنے بچوں کو یہاں آباد کیا یہ گھر کس طریقے سے بنایا یہ سب انہیں کو بتانے کیلئے ہے صفا و مروہ کے بارے میں جو سوالات اٹھے اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ جانتے ہیں بہت اچھی طرح لیکن اپنے پاس علم رکھتے ہیں اور اس کو چھپاتے ہیں تو اس وجہ سے ان سے تو ایسی توقع نہیں کی جا سا جائے گا مقتوازے ہو آگے بڑھاتے ہیں اس سوال پوچھا گیا کہ انسان ٹائم این سپیس کے باہر نہیں سو سکتا کہ انبیاء علیہ السلام بھی اس قید سے آزاد تھے یا وہ بھی جس طرح انسان باؤنڈ ہوتا ہے ٹائم این سپیس زمان و مکان کے اندر اپنے حرکات اپنے افعال سر انجام دنے کے لئے انبیاء بھی اس کے پابند تھے انبیاء بھی انسانی تھے اللہ تعالی نے انسانوں ہی کا انتخاب کیا ہے انسان سے معورا کوئی ہستیاں ان کو نہیں بنایا گیا جگہ جگہ بتایا گیا ہے کہ میں نے تمہارے اندر سے ان کا انتخاب کیا ہے یہ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کو بتا دو کہ انما انا بشرم مثلکم یوہ علیہ ان کا امتیاز کیا ہے ان کا امتیاز یہ ہے کہ اللہ نے ان کا انتخاب کیا وہ خیرن ناس تھے ان کا انتخاب کر کے ان کو اپنی حفاظت میں لے لیا اور پھر اپنی ہدایت ان کے سپرد کی اپنا پیغام ان تک پہنچایا ان پر وحی کی گئی اور انہیں اللہ تعالی نے کچھ ذمہ داریاں دی تو اس میں زمان و مکان سے یا بشری ضرورتوں سے کوئی شخص کیوں معورہ ہو جائے گا ہماری طرح کھاتے تھے پیتے تھے جنسی ضروریات پوری کرتے تھے بازاروں میں جاتے تھے سہدہ صلف کریتے تھے ان پر بھی اسی طرح کے حالات آتے تھے جیسے کہ انسانوں پر آتے ہیں جنگوں میں اترتے تھے زخمی بھی ہو جاتے تھے یہ سب چیزیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح تھی یہ سب انسانوں کے ساتھ ہے تو وہ زمان و مکان سے معورہ کیسے ہو جائیں گے اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو دو چیزوں کا مجموعہ ہے یعنی ایک اس کا مادی وجود ہے اور ایک اس کا مادے سے معورہ وجود ہے دونوں کا ماخذ بھی بتا دیا ہے یعنی یہ مادی وجود کلمت اللہ سے وجود میں آیا ہے اور وہ روحانی وجود کہیے یا معورہ وجود کہیے وہ اللہ کی پھونک سے وجود میں آیا ہے جس کو روح سے تعبیر کیا گیا ہے قرآن میں تو یہ چیز جس طرح میرے ساتھ ہے آپ کے ساتھ ہے اسی طرح سب پیغمبروں کے ساتھ بھی ایک نقطہ واضح ہوا لیکن ہم سب کچھ صدور ہوتے ہیں پیغمبر سے ایسے افعال جو بظاہر time and space سے معورہ لگتے ہیں مثلا موجزات کی بات کو آپ لے لیں یا کچھ ایسی چیزیں جو خرق عادت ہوتی ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے معاملہ تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے ان قوانین کو معتل کر دیں جب چاہے کوئی چیز ان سے ہٹکے کر ڈالیں یہ تو بڑی غلط فہمی ہوئی ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کائنات کے پروردگار ہیں وہ اس کا نظم چلا رہے ہیں یہ قانون ان کا بنایا ہوا ہے انہوں نے اس کائنات کو ایک خودکار نظام کی طرح اپنے راستے پر روا کر دیا ہے بہت سے قوانین میں اس کو بان دیا ہے یہ کام کر رہی ہیں لیکن کیا ان کے ہاتھ بھی بند گئے ہیں ایسا نہیں ہے تو اس وجہ سے موجزات کے بارے میں وہ جہاں جہاں بھی مذکور ہیں ہمیشہ کہی جاتا ہے کہ بیزل اللہ اللہ کے اذن سے وہ پیغمبر کے ہاتھ پر دکھائے جاتے ہیں لیکن ہوتے اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی اذن سے نقطہ واضح ہوا آگے بڑھاتے ہیں اس سوال اگرام صاحب کہ اگر تخریق کا علم ہماری سمت سے اوپر ہے تو پھر اللہ کے وجود کا علم ہماری سمت سے باہر ہونا چاہیے جب ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے سامنے جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ کیسے پیدا ہوتا ہے اس کے اندر روح کیسے آتی ہے اس کے اندر شعور کیسے آتا ہے اس کو شخصیت کیسے دی جاتی ہے تو جو شخصیت یہ کام کر رہی ہے اس کے وجود کا علم تو پھر بہتری کے علم میں نہیں ہونا چاہیے تو ہمیں ہے بھی نہیں یعنی ہم اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتے ہمیں تو پیغمبروں کے ذریعے اسے خبر دی گئی ہے ہماری عقل ہمیں یہاں تک تو پہنچا دیتی ہے کہ ہمارا ایک خالق ہے اور یہ بھی بتا دیتی ہے کہ وہ خالق کیسا ہونا چاہیے اس میں علم حکمت یہ لازمان ہونی چاہیے انسان اس کے دست قدرت کا شاکار ہے نحاظہ قدرت کی صفت بھی اس میں ہونی چاہیے اس کو ایک صاحب ارادہ ہستی ہونا چاہیے یہ سب چیزیں تو ہماری عقل ہمیں بتا دیتی ہے لیکن یہ کے ذات باری کون ہے کیا وہ اس کائنات سے معورہ کوئی ہستی ہے اسی جگہ ہے زمان و مکان سے معورہ ہے اس کی صفات کیا ہیں اس کی سنن کیا ہیں یہ سب ہمیں پیغمبروں سے معلوم ہوتا ہے اور اتنا ہی معلوم ہوتا ہے جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارا کوئی علم نہیں ہے ہم نہیں جانتے کہ اس کی ذات کیسی ہے نہ وہ ہماری گریفت میں آ سکتی ہے نہ ہماری یہ حیثیت ہے کہ ہم جانے اتنا علم ہمیں حاصل ہو جاتا ہے یہ علم ہم جان بھی سکتے ہیں سمجھ بھی سکتے ہیں اس کو اپنی ذات سے متعلق بھی کر سکتے ہیں بس اتنا جاننا کافی ہے کہ وہ ایک حی و قیوم ہستی ہے ہستی ہے یعنی یہ نہیں کہ کوئی قانون ہے کوئی روح ہے ایک ہستی ہے اس ہستی نے ہمیں بنایا ہے وہ ہمارا پروردگار ہے اس عالم کا بادشاہ بھی وہی ہے اور ہم سب اس کے بندے ہیں اور یہ ہستی ہے یہ بھی ہمارا کوئی استنبات نہیں ہے یہ خود اس کا بیان ہے جو ہم تک پہنچ گئے ہیں یعنی پیغمبروں کے ذریعے سے جو اس کا تعرف کرایا گیا ہے ہم اسی سے واقع ہیں اس سے آگے ہم ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتے ہیں جتنا سفر ہم نے اکل کی روشنی میں تیہ کیا ہے وہ میں نے ارث کر دیا یعنی ہمارا مخلوق ہونا چونکہ ایک واقعہ ہے ایک وجودی حقیقت ہے اس وجہ سے ہم خالق کو مان لیتے ہیں یعنی یہ تو ہو نہیں سکتا ہمارا شعور اپنی ساخت کے لحاظ سے مجبور ہے کہ جب ہم مخلوق ہیں تو ہمارا خالق ہے اور اس کی صفات کیونکہ خلق کا فعل جس نویت کا ہے اس سے خود بخود معلوم ہو جاتی ہیں جو منیادی صفات ہیں ارادہ ہے علم و حکمت ہے اور قدرت ہے آگے وہ کون ہے کیا شخصیت ہے اس کی ہستی کیسی ہے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اس کی باقی صفات کیا ہیں اس نے یہ دنیا کیوں بنائی ہے یہ دنیا کسی انجام کو پہنچے گی یہ سب چیزیں ہمیں پیغمبروں نے بتائی ہیں ان کی خبر کی بنیاد پر ہم مانتے ہیں ہم نے خود ان کو دریافت نہیں کیا کہ یہ ہم سے پوچھا جائے کہ تم لوگوں نے کیسے دریافت کر لی اور یہ ہم سے جو آپ لکھتے ہیں اپنی کتاب میزان میں سننِ الہیہ کے باب میں کہ اللہ کی سنتیں ہیں تو وہ بھی اصل میں خود اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہوتی ہیں جو پیغمبروں کی وساطت سے جتنا ہمیں دیا گیا ہے ہمیں تو چند سوالوں کے جواب میں تنبیح کی گئی ہے قرآن مجید میں وَمَا اُتِتُم مِنْ عِلْمِ إِلَّا قَلِيلَ انسان کو اپنے حدودِ علم میں رہنا چاہیے یہ سب سے بڑا علم ہے کہ آدمی اپنے حدود کو پہچان لے اور یہ ہمیں قرآن مجید نے سکھایا ہے باقی دنیا میں بھی ظاہر ہے کہ ہمارے علم کے حدود ہیں لیکن ہمارے علم کے وہ حدود مادے اور نفس کے ساتھ احاطہ کیے ہوئے ہیں ان تک ہماری رسائی ہے ہم نفس کے اندر اتر سکتے ہیں ہم مادے کے قوانین دریافت کر سکتے ہیں اس کی بنیاد پر بعض علوم و فنون ہمارے ہاں بڑے غیر معمولی طریقے سے نمودار ہوئے ہیں ہو سکتے ہیں اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ مستقبل میں کیا ہوگا لیکن اس سے ماغرہ تک ہماری رسائی نہیں ٹھیک نقطہ واضح ہوگی آگے بڑھاتے ہیں اس سوال کہ ہم سب قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ لفظ تاغوت آیا ہے کیا اس کو ریاست یا ملکی قوانین کے معنی میں نہیں لیا جا سکتا جو اس دور میں رائش تھے کہ انہیں تبدیل کروانا ایک عام مسلمان کی ذمہ داری ہے تاغوت اور الشیطان بالکل ہم معنی ہے یعنی ابلیس کو الشیطان کہا گیا ہے اسی طرح سے دنیا میں جو لوگ سرکشی اختیار کرتے ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے یہ بالکل اسی طرح کا استعمال ہے جیسے قرآن مجید کی بالکل اپدا میں آ جاتا ہے یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ جنات میں سے ابلیس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی اور وہ الشیطان کہلایا یہ تو ایک تاریخی واقعے کا بیان ہے اس کے بعد یہ شیطین اس کی اتباع میں پیدا ہونا شروع ہو گئے یہ جنوں میں بھی پیدا ہو رہے ہیں یہ انسانوں میں بھی اس کو بیان کیے نا یعنی انسانوں میں بھی اور جنوں میں بھی پھر قرآن مجید میں اس کی استعمالات بھی موجود ہیں آپ جانتے ہیں کہ بالکل اپدا میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ جو یہاں آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں لیکن حقیقت میں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں جب یہ یہاں سے نکل کے اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو یہاں شیطان کن کو کہا گیا ہے ان کے لیڈروں کو ان کے رہنماؤں کو یہی معاملہ تاغوت کا ہے بالکل ہم مانا الفاظ ہے بہت سی جگہوں پر یہ شیطان کے معنی میں آیا ہے ابلیس کے لیے آگیا ہے جس طرح شیطان آیا ہے اسی طرح تاغوت آیا ہے اور بہت سی جگہوں پر یہ وہاں سے اٹھا ہے اور اٹھ کر انسانوں میں جو ان کے پیرو ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال ہو جاتا ہے تو سیاسی اقتدار میں جو لوگ اللہ سے سرکشی اختیار کر لیں ان کو بھی کہا جا سکتا ہے عام لوگوں میں بستیوں میں وہ لوگ جو عباشی پر اتر آئیں جو نیوسنس پیدا کر دیں جو لوگوں کی جان مال آوروں کے لیے خطرہ بن جائے ان کو بھی کہا جا سکتا ہے تو یہ بالکل جیسے ہماری زبان میں استعمال ہے بعض اوقات شرارت کرنے والے بچےوں کہہ دیتے ہیں کہ تم تو شیطان ہو تو یہ زبان کے مختلف استعمالات ہیں اور قرآن میں بھی ہوئے ہیں آگے بڑھاتے ہیں یہ سوال ہے کہ کیا یہ بات درشت ہے کہ جب تک یہ ریاست یا اسٹرکچر پورا کا پورا مسلمان نہ ہو جائے تو ایک عام فرد کے لیے آج کے دور میں آج کے دور میں دین پر پورا پورا عمل کرنا ممکن ہی نہیں براہ مہربانی اس پر تبصرہ کیجئے غم سے بھی بڑا عام نیریٹیو ہے کہہ جاتا ہے کہ ماحول ایسا بن گیا ہے کہ آپ اگر اوپر سے سسٹم کو مسلمان نہیں کرتے تو عملا ممکن نہیں ہیں مثال چھوڑی چھلے لیتے بھی عملا ممکن ہی نہیں ہیں کہ آپ کا معاشی نظام سوت سے آزاد ہو سکتا ہے جب تک ریاست کی سطح پر یہ کام نہ ہو کام مسلمان تو پھر مجبور ہوگا اس طرح کے گناہ میں ڈالنے کے لیے تو لہٰذا اوپر سے نظام کو تبدیل کرنا ہے تب آپ اسلام پر عمل کر سکتے ہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کیا ہے ہمارے دین نے فرد کو خطاب کیا ہے اصلا فرد مخاطب ہے فرد اپنی تمام حیثیتوں میں مخاطب ہوتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے فرد مخاطب ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جنگل میں کہیں بیٹھا ہوا اور وہاں اس کو دین خطاب کرے گا افراد ہیں میں آپ دین انہی کو ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے انہی کو اپنے احکام سناتا ہے جب یہ ایمان لے آتے ہیں جب وہ ان کو مخاطب کرتا ہے تو ان کی حیثیتیں تبیل ہوتی چلی جاتی ہیں میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے زندگی کی پیدا کرتا ہوں میں بیعہ کرتا ہوں نگاہ کرتا ہوں تو باپ بن جاتا ہوں شوہر بن جاتا ہوں ایک عورت یہ فیصلہ کرتی ہے بیوی بن جاتی ماں بن جاتی اسی طرح میں کاروبار کرنے کا فیصلہ کرتا ہوں تو ظاہر ہے کہ وہاں پر میری ایک دوسری شخصیت وجود پذیر ہو جاتی ہے میں کہیں حکمران بنا دیا جاتا ہوں میں ایک عالم بن جاتا ہوں میں کسی خاص فن میں کمال حاصل کرتا ہوں تو میری یہ ساری حیثیتیں ہیں جن میں دین مجھے خطاب کرتا ہے جب یہ سب حیثیتوں میں خطاب کرتا ہے تو اس میں یہ اصول قائم کر دیا گیا ہے کہ جو میری حیثیت ہوگی مجھ سے دین کا مطالبہ ہی وہی ہے ٹھیک میں فرد ہوں تو مجھ سے باپ سے مطلق فرائض کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا میں نے نکاح نہیں کیا جیسے سیدنا مسیح نے نہیں کیا امام بخاری نے نہیں کیا ابن تیمیہ نے نہیں کیا تو ان سے شوہر کا معاملہ نہیں دیکھا جائے گا اولاد ہوئی نہیں تو اولاد نہیں ہوئی تو ظاہر ہے اس کی ذمہ داریاں نہیں پڑیں گی تو یہی معاملہ ریاست اور حکومت کا بھی ہے اگر مجھے ریاست کا نظم دیا گیا ہے میں کسی حیثیت سے اس میں شامل ہوں جس طرح کہ ہمارے اس زمانے میں کوئی ایک فرد نہیں ہوتا پہلے بھی فرد نہیں ہوتا تھا خاندانی ہوتے تھے اب اس سے آگے بڑھ کر پارلیمنٹ ہے اسی طرح بعض ادارے ہیں جو ریاست کے نظم کو چلاتے ہیں تو جہاں جہاں مجھے کوئی ذمہ داری دی گئی ہے اس پہ اگر دین نے کوئی حکم دیا ہے تو لازم ہے کہ میں اس کی پیروی کروں جب میری وہ حیثیت ہی نہیں ہے تو مجھ سے یہ مطالبہ بھی نہیں کیا جائے گا دین پر عمل کرنے سے کیا مراد ہے یعنی جو احکام مجھے دیئے گئے ہیں اس کو تو میں کر سکتا ہوں یعنی کیا مجھے نماز سے روکا گیا ہے کیا مجھے روزے سے روکا گیا ہے کیا حج و عمرہ کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے اسی طرح مجھے یہ تاقید کی گئی ہے کہ تم کرز دوگے تو کرز ایک تبررہ کا عمل ہے اس پر منفط نہیں لوگے تو مجھے کہاں پابند کیا گیا ہے کہ میں ضرور منفط لو کونسا نظام ہے جو مجھے اس کا پابند کرتا ہے اس طرح کی کوئی چیز اس وقت دنیا میں نہیں ہے اگر کسی جگہ ایسی بات ہوگی تو وہ کسی فرد کا استرار ہے اس کے بھی اصول بیان کر دیئے گئے ہیں کہ استرار میں ایک بندہ مومن کو کیا طریقہ اختیار کرنا ہے اب رہے گئی یہ بات کہ ہم اگر ایک مسلمان معاشرے میں ہیں جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ حکومت کر رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں بتائیں عالم کی حیثیت سے بھی فرد کی حیثیت سے بھی ذمہ داری ہے کہ کیونکہ تم مسلمان ہو کیونکہ تم حکومت کر رہے ہو تو اللہ نے تمہارے لیے جو احکام دیئے ہیں یعنی حکمرانوں کی حیثیت سے وہ یہ احکام ہیں ان احکام پر بھی تمہیں عمل کرنا چاہیے واضح ہو گیا آگے بڑھاتے ہیں ہم نے بڑا تفصیلی آپ سے گفتو کی تھی فلسطین کا جو قضیہ ہے اس کا تاریخی پسپنظر کیا ہے آٹھ نو گھنٹوں پر مشتمل وہ گفتو ہے لوگ اس کو سنتے بھی ہیں اس میں ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ عالمی سطح پر جو کام ہو گیا ہے اسے تسلیم کیا جائے آج بھی مختلف ممالک مختلف وجوہات کی بنا پر ایک دوسرے کے علاقوں کو تسلیم نہیں کرتے مختلف جزیرے ہیں ان پر دو ممالک کے آج تک امریکہ کے باز کینیڈا کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں برطانیہ کے تنازیات ہیں بعض زمینوں کے اوپر تو یہ کیوں کہہ جاتا ہے جی عالمی سطح پر ایک معاملہ ہو گیا ہے لہذا آپ اس کو تسلیم کریں لوگ اعتراض کرتے ہیں اگر اس کا کوئی عملی اثر نہیں ہے تو آپ کو حق حاصل ہے آپ چاہیں کسی چیز کو تسلیم کریں چاہیں نہ تسلیم کریں اس وقت افقانستان میں ایک حکومت قائم ہوئی ہے عالمی سطح پر اس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا یہاں تک کہ ہم ہمسائے میں ہیں پاکستان اسی طرح ایران انہوں نے بھی تسلیم نہیں کیا چین کچھ کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے جب تسلیم کرے گا دیکھا جائے گا ابھی تو نہیں کیا تو اس سے کوئی قیامت نہیں آگئی یعنی اگرچہ میری رائی ہے کہ تسلیم کر لینا چاہی لیکن اس سے کوئی قیامت نہیں آئی مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب تسلیم کرنا نہ کرنا آپ کے لیے زندگی پہوت کا مسئلہ بن جاتا ہے اس وقت ہوتا ہے اسرائیل کا معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے وہاں ایک قوم آباد ہے پلسطین کے لوگ وہاں صدیوں سے آباد ہیں وہ ان کا ملک اور ان کا علاقہ تھا وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو پہلی دوسری جنگ عظیم میں فتح کیا انہوں نے اپنے استبداد سے کام لے کر وہاں پر ایک ریاست قائم کر دی اس کو اب آپ کو یا ماننا ہے یا نہیں ماننا اگر آپ مانیں گے تو اس کے بھی کچھ نتائج نکلیں گے اگر آپ نہیں مانیں گے تو اس کے بھی کچھ نتائج نکلیں گے تو یہاں غیر متعلق ہو کر رہنا ممکن نہیں ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ فیصلہ کیا جائے اس وقت بھی جو کشم کشا وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک ریاست اس طرح قائم کر دی گئی اور اس سرزمین پر قائم کر دی گئی جس کو آپ اپنی سرزمین سمجھتے ہیں جہاں آپ کی قوم آباد ہے تو اس میں آپ کیا کریں گے آپ ایک سیاسی نظار پیدا ہو گیا تو سیاسی نظارات میں دو ہی راستے ہوتے ہیں یا آپ جو کچھ حق سمجھتے ہیں اسے اپنی قوت کے بل پر حاصل کر لیتے ہیں ٹھیک طاقت تو آپ کے پاس ہے تو آپ حاصل کر لیں گے دوسرا یہ ہے کہ پھر آپ مسالحت کا طریقہ اختیار کرتے ہیں اس وقت بھی دیکھئے ہماس کی طرف سے جنگ شروع کی گئی ہے وہ اسی اصول پر کی گئی ہے کہ ہم طاقت کے ذریعے سے اسرائیل کا خاتمہ کر سکتے ہیں مسلمانوں کی اگر ساری قیادت پر آپ دنیا میں نگاہ ڈالیں تو ان کی سیاسی قیادت کم و بیش اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ مسالحت کا طریقہ ہی صحیح تھا اور اب بھی اسی کو اختیار کر لینا چاہیے وہ جنگ و جدال کے نتائج دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں مسلمانوں کی مذہبی قیادت کم و بیش دنیا بھر میں کہا جا سکتا ہے یہ سمجھتی ہے کہ ہم جنگ سے یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں تو یہ مسلمانوں کی قیادت کا اختلاف ہے یہی اختلاف کشمیر میں بھی تھا وہاں پر بھی سیاسی قیادت ایک دوسرا نکتہ نظر رکھتی تھی وہ مسالحتی کا نکتہ نظر تھا خود اپدا میں اس وقت کشمیریوں کے بڑے لیڈر تھے شیخ عبداللہ انہوں نے بھی مسالحتی کا طریقہ اختیار کیا اور اس میں کچھ چیزیں حاصل کر لی تھی ریاست کے لیے خصوصی حصیت حاصل کر لی تھی دستوری یا آئینی طور پر اپنا ایک مقام منوالیہ تھا وہاں وزیراعظم ہوتا تھا یہ حصیت بنا لی گئی تھی یہ ساری جتنی چیزیں مسالحت کے وصول پر حاصل کی گئی تھی وہاں بھی مذہبی قیادت نے یہ رائے قائم کی کہ نہیں ہم قوت کے بل پر اس پورے علاقے کا کنٹرول حاصل کر لیں گے یا اس میں ہم اپنی حکومت قائم کر سکیں گے یا اب اس کے بارے میں اگر کوئی اور فیصلہ ہمیں کرنا ہے تو وہ بھی کر سکیں گے یہاں بھی یہی ہے تو دونوں جگہ اگر آپ دیکھیں تو سیاسی قیادت اور مذہبی قیادت کا نکتہ نظر مختلف ہے اس وقت بھی جن لوگوں نے تقاریر کی ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم جنگ کریں گے اور اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے میری بھی آپ کی بھی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ مظلوموں کے ساتھ ہو اور ان کی مدد کرے لیکن یہ دونوں راستے ہیں جو انبیاء علیہ السلام نے بھی اختیار کیے طاقت کا موقع ہے تو آپ طاقت استعمال کرتے ہیں نہیں ہے تو آپ مسالحت کا طریقہ بھی اختیار کرتے ہیں میں اس معاملے میں مسالحت کے طریقے ہی کو صحیح سمجھتا ہوں میرے خیال میں جب مسلمان عالمی سطح پر پہلی جنگ عظیم میں شکست کھا گئے تو جب تک طاقت کا توازن تبیل نہیں ہو جاتا اس وقت تک کسی بھی جگہ مسالحت کے سوا کوئی راستہ نہیں اجرام صاحب ایک نیریٹیوی بھی تو پیش کیا جاتا ہے کہ اگر جو سیاسی قیادت ہے وہ بھی اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لے اسی مسلح جدوجہد سے تو ہم پچاس پاون کے قریب مسلمان ملک ہیں ان کے پاس دنیا کی دولت ہے فوج ہے اسلحہ ہے یہ کام جو اب تک حاصل نہیں ہو سکا یہ اسی وقت حاصل ہوگا جب دنیا میں طاقت کا توازن تبیل ہو جائے گا یہ کوئی علاقائی مسئلہ نہیں ہے یہ دو ریاستوں کا مسئلہ بھی نہیں ہے یہ عالمی قوتوں کا مسئلہ ہے عالمی قوتوں نے اسرائیل کو وجود بخشا ہے اقوائے متحدہ کا ادارہ اس کو تسلیم کر چکا ہے اس میں اگر آپ کو جنگ کرنی ہے تو یہ جنگ صرف ایک ریاست کے ساتھ یا ایک ملک کے ساتھ نہیں ہوگی یہ جنگ اس عالمی نظم کے ساتھ ہوگی مسلمان اس پوزیشن میں نہیں ہیں سیاسی قیادت کیونکہ حالات سے زیادہ واقف ہوتی ہے اس لیے اس کے فیصلے بارہا اسی مسئلہت یا مسالحت کے اصول پر ہوتے ہیں مذہبی لوگوں کا معاملہ اس سے بالکل الگ ہے مذہبی لوگ بھی جو رائے رکھتے ہیں ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے دنیا میں اگر آپ کو حق پر سمجھتے ہیں تو آپ لڑتے بھی ہیں اور قوت سے بھی اپنا حق حاصل کرتے ہیں لیکن اس وقت صورتحال ایسی نہیں ہے اچھاکان صاحب میں ایک عرب لیڈر کی گفت کو سن رہا تھا جو اس نیریٹیف کے حق میں ہیں کہ آپ مسلح جدوجہت سے اپنے آداف حاصل کر سکتے ہیں وہ اغانستان کی مثال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک اکیلہ نہتہ ملک چوالس مبالک نیٹو کے آ کر اس پر حمل آور ہوئے اور انہوں نے محض ایمان کی قوت سے اور اسی ایک جہتی کے ساتھ کہ ہم نے اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے اس کو ایسے بھگا دیا تو فلسطینی ایک کام کی نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر بھی جو مقدمات قائم کی گئے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں افغانستان موجودہ دور میں ایک آزاد ریاست کے طور پر مانا گیا ہے یعنی افغانستان کسی کے قبضے میں نہیں ہے جس طرح مختلف قومی ریاستیں قائم کی گئی ہیں افغانستان کے حدود بھی اسی طرح تسلیم کر لئے گئے ہیں وہاں کوئی دوسری طاقت نہیں ہے جو آ کر زمین کے کسی حصے پر قبضہ کرنا چاہتی ہے وہاں آباد ہونا چاہتی ہے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے وہاں اصلی سوال یہ تھا کہ حکومت کس کو کرنی ہے تو یہ تو اس قومی کا معاملہ ہے چنانچہ وہاں حکومت قائم ہو گئی جنگ و جدال ہوا اس کے نتیجے میں روس کو جانا پڑا اور وہ جنگ و جدال جو کچھ بھی ہوا وہ عالمی طاقتوں میں سے ایک بڑی قوت کی پشت پناہی سے ہو گئی پھر صرف اسی کی پشت پناہی سے نہیں بلکہ ایک باقاعدہ ریاست یعنی ریاست پاکستان بھی اس میں شامل ہوئی اس میں جب سوویت یونین کو شکست ہو گئی تو اب ظاہرہ حکومت قائم ہونی تھی حکومت قائم کرنا ممکن نہیں ہوا یہاں تک کہ جب ان گروہوں میں بھی جنگ و جدال کی نوبت آگئی جو اس سے پہلے بزوں میں خود جہاد کر رہے تھے تو پھر یہ طالبان کا گروہ پیدا کیا گیا یا پیدا ہوا اور ان لوگوں نے وہاں اقتدار حاصل کر لیا وہاں کچھ ایسے لوگ آگئے جنہوں نے امریکہ پر امریکہ کے بقول حملہ کر دیا یہ صورتحال ہوئی نا اس صورتحال میں امریکہ نے جواب دیا دنیا کی بعض اور طاقتیں بھی شامل ہوئی یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک بڑی تعداد میں ممالک ہیں جو حملہ آور ہوئے ہیں یہ سارا معاملہ جب کیا گیا تو اس میں ایک پہلا حدف یہ تھا کہ ان لوگوں کو ختم کر دیا جائے جنہوں نے یہاں سے حملہ کیا ہے یہ مقصد تو جلد حاصل ہو گیا اور اگر اس میں کچھ لوگ فرار ہوئے تو ان کا بھی پیشہ کرنا کچھ مشکل کام نہیں تھا وہاں پر بڑی طاقتیں کہیے یا امریکہ کہیے وہ اس زوم میں مبتلا ہو گئے کہ ہم یہاں ایک جمہوری حکومت بھی قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ ایک قوم کو نظام دینے کا مسئلہ تھا یہ کسی اپنے سیاسی مقصد کو منوانے کا مسئلہ ہی نہیں تھا جب صورتحل یہ پیدا ہوئی تو یہ حدود سے تجاوز ایک اقدام تھا کیونکہ یہ فیصلے تو قوموں ہی کرنے ہوتے ہیں اگر کوئی قوم ابھی اس جگہ نہیں پہنچیا جہاں جمہوری ریاست بن سکے تو جو جی چاہے کر لیجئے عرب ملکوں میں دیکھئے جس کو عرب بہار کہا جاتا تھا اس وقت تو یہی لگ رہا تھا کہ شاید اب یہاں جمہوریت ہی جمہوریت ہوگی لیکن کوئی آثار اب نظر آتے ہیں آپ کو ہمارے مسلمان ملکوں میں چند ممالک ہیں جہاں جمہوری روایات کسی حد تک قائم ہیں انڈونیشیا اس راستے پر چل پڑا ہے ملیشیا میں ہم نے خود دیکھا ہے کہ ایک کونسٹوشنل منارکی قائم ہے اور اس میں بھی جمہوری روایات کسی حد تک پنپ رہی ہیں ایسا ہی معاملہ ترکی میں ہے پاکستان بھی کبھی آمریت کے زیرے سایا کبھی مارشلالاؤں کے زیرے سایا یہ سفر طے کر رہا ہے باقی جتنے ممالک ہیں ان میں ایک نظر ڈال کے دیکھ لیں یا آمریت ہے یا بادشاہت ہے تو یہ کسی قوم کو آپ کوئی جمہوری نظام یا دستوری نظم اس طرح نہیں دے سکتے میرے خیال میں یہ اقدام ہی غلطی تھی اس اقدام کا احساس ہو گیا پھر ان چھوڑ دیا چھوڑ دیا تو جو کچھ پہلے تھا وہ بھال ہو گیا یعنی اس سے پہلے بھی حکومت کن کی تھی طالبان اپنی حکومت اس سے پہلے بھی قائم کر چکے تھے پانچ سال وہ حکومت قائم رہی جب وہ ملک خالی کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو انہوں نے اسی طرح اپنی حکومت قائم کر لی تو اس طرح کسی ملک میں جس کی حدود پہلے سے تیہ ہیں ایک قومی ریاست کی حصیت اس کو حاصل ہے یہ دونوں معاملات ہوتے رہیں گے اس میں خاندان بھی حکومت کریں گے اس میں انقلابات بھی ہو سکتا آ جائیں اس میں اسی طرح بعض گروہ بھی قبضہ کر سکتے ہیں اور لوگ جمہوریت کے راستے پر بھی چل سکتے ہیں یہ ان کے اندر کے معاملات ہیں یہ بین الاقوامی قوتوں کے مقابلے کے معاملات نہیں ہیں مقابلے کا معاملہ وہی تھا کہ بعض ایسی قوتیں پیدا ہو گئی تھیں جنہوں نے ایک جنگ کرنا چاہئے ایسے دائش تھی اور بعض قوتیں تھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بین الاقوامی طاقتیں بھی آئیں اور انہوں نے ان مقاست کو کتنا حاصل کیا کتنا حاصل نہیں کیا اس طرح کے معاملات کے ایک گروہ دوسرا گروہ یا جن کو عرف عام میں دہشت گرد گروہ کہا جاتا ہے وہ اپنے اقدامات کرتے رہیں یہ کبھی دنیا سے ختم نہیں ہوں گے یہ ہوتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ معاملات بھی چلتے رہتے ہیں تو وہاں سرے سے وہ مسئلہ ہی موجود نہیں تھا کہ جہاں کسی دوسری ریاست کے مفادات ہیں یا آپ نے کوئی ایک نیا فیصلہ کر لیا ہے یا عالمی سطح پر کوئی ایسا فیصلہ ہو گیا ہے اگر یہ فیصلہ کر لیا جاتا کہ خود افغانستان کو دو حصوں میں تقسیم کر دینا ہے اور دونوں حصوں میں کسی ایک حصے میں کسی اور قوم کو آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا جاتا تو پھر وہاں پر ایک لمبے عرصے تک بین الاقوامی افواج کو رہنا تھا تو وہ بیٹھے رہتے ہیں جب تک انہوں نے بیٹھرنے کا فیصلہ کیا تھا بیس سال تک کوئی حکومت قائم نہیں ہو سکی کشمکش رہی وہ کشمکش بہت سی جنگوں پر رہتی ہے ہم صاحب بہت اچھا آپ نے تجزیہ کیا جو دو صورتحال کو خلط ملت کیا جاتا ہے اور ایک طرح سے غلط قیاس کیا جاتا ہے غلط اقدامات کیا جاتا ہے آخری سوال ہم صاحب آج کی نشست کا ہمارے ہم پاکستان میں ایک بہت بڑا کنونشن ہوا علماء کا اسی مسئلہ فلسطین پر اس میں جو علماء کا نیریٹیف سامنے آیا وہ یہ تھا کہ ہم مطالبہ نہیں کر رہے کہ جنگ مندی ہو بلکہ ہم تو پورے طریقے سے ساتھ دیں گے جو مسلح جدوجہت ہے اب اگر مسلح جدوجہت کرنے کا آپ فیصلہ کرتے ہیں عظم کرتے ہیں ارادہ کرتے ہیں اقدامات کرتے ہیں دو قوموں کا ایک تیریٹری پر ایک دعویٰ ہے تو جس کے پاس طاقت ہوگی وہ جیت جائے گا میں نے خلاصہ کر دیا بات کا یعنی آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں ایک یہ کہ آپ مسالحت کا راستہ اختیار کریں سیاسی قیادت کا موقف یہی ہے میں بھی اسی کو صحیح سمجھتا ہوں اور میں نے اس کے دلائل تفصیل کے ساتھ ارز کر دیئے تھے دنیا میں جب تک طاقت کا توازن عالمی سطح پر تبیل نہیں ہو جاتا آپ طاقت سے کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے اس وقت کی صورتحالی ہے اس سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے اتفاق کر سکتا ہے مذہبی قیادت کا فیصلہ دوسرا ہے یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اگر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں ان کو یہ رائے قائم کرنے کا حق حاصل ہے اس سے مجھے اور آپ کو اختلاف ہے ہوا کریں سیاسی قیادت کو بھی اختلاف ہے انہوں نے یہ رائے قائم کر لی حماس بھی در حقیقت اسی نکتہ نظر پر قائم ہوئی ہے انہوں نے جنگ کا فیصلہ کر لیا جب جنگ کا فیصلہ ہوگا تو پھر تو یہی ہوگا نا کہ جنگ میں جس کو آپ حق پر سمجھتے ہیں اس کی کامیابی کی دعا بھی کریں گے اس سے اگر کوئی مدد کر سکتے ہیں تو وہ بھی کریں گے اگر اس کو کوئی چیز بہم پہنچا سکتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو دریگ نہیں کرنا چاہیے یہ تو ہوگا یہ ساری چیزیں جتنی ہوں گی اور اس کے بعد دوسرا آدمی جس کے خلاف آپ جنگ کر رہے ہیں دوسری قوم وہ بھی آگے سے جواب دے گی جنگ جب ہوتی ہے اور خاص طور پر موجودہ زمانے کی جنگ تو یہ پانی پت کے میدان میں نہیں ہوتی کہ وہاں ہندوستان کی تقدیر کا فیصلہ ہو جائے یہ بڑی تباہکن چیز ہے آپ یمن میں دیکھ لیجئے کیا ہوا ہے آپ یوکرین میں دیکھ لیں کیا ہوا ہے یہ جہاں بھی ہوگی اسی طرح کی صورت ہوگی اس میں اب جب جنگ ہو جاتی ہے تو صرف ایک ہی چیز ہے جس کے بارے میں آپ عالمی سطح پر توجہ دلا سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جنگ کے جو آداب اور قوانین ہیں ان کی خلاف وردی نہیں ہو چاہیے یہ فیصلہ تو خود ہماس نے کر لیا اور مذہبی قیادت بھی کہتی ہے کہ یہ فیصلہ بالکل درست کیا گیا ہے یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ جنگ کرنی ہے یعنی مسئلے کو جنگ سے حل کرنا ہے میں آپ سرچ کر رہا ہوں کہ ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں اس کے اپنے وجو ہیں لیکن ایک فیصلہ کر لیا ہے انہوں نے جب یہ فیصلہ کر لیا ہے تو اس کے بعد جنگ ہوگی اس میں تباہی ہوگی اس میں لوگ مریں گے اور بہت افسوسناک طریقے سے بعض واقعات ہوں گے یہ سب ہوگا اس جنگ میں دونوں فریق اس کے پابند ہیں کہ وہ اخلاقی حدود سے تجاوز نہیں جو مسلمہ دنیا کے قائدے ہیں جو دنیا میں قائدے ہیں جنگ کرنا یہ تو نابذیر ہو جاتا ہے بعض وقت جنگ بجائے خود کوئی ایسی قابل مضمت چیز نہیں ہے نہ ہو نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر کسی وجہ سے جنگ کرنی پڑے پورا اتمنان ہو کے ہم حق پر ہیں تو آپ ضرور جنگ کریں جنگ کرتے وقت آپ آداب کا خیال رکھیں گے جو ہمیشہ سے تے ہیں اس وقت بھی دنیا میں تے ہیں مثال کے طور پر آپ نون کمبیٹڈز کے خلاف غیر موقاتلین کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے آپ شہری آبادی کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے آپ بچوں اور عورتوں ایک خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے جو لڑنے کے لیے نہیں نکلے ہیں ان کو حد تل مقدور بچانے کی کوشش کریں گے اس میں اگر کوئی تجاوز ہوتا ہے حدود سے آگے بڑھ کے کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ ظلم ہے اس کو دنیا کو بتایا بھی جائے گا اس پر احتجاج کرنا بھی بالکل حق ہے یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن یہ بات کہ اب نقصان نہ ہو یہ ممکن نہیں اس لیے کہ جنگ کا راستہ اب جب اختیار کریں گے موجودہ زمانے کی جنگ اب تنواروں کی جنگ نہیں ہے اس میں بستیاں اسی طرح برباد ہوتی ہیں شاعر اسی طرح برباد ہوتے ہیں اور وہ سب پوچھ ہوتا ہے جو ہم یوکرین میں دیکھتے رہے ہیں جو ہم اس سے پہلے یون میں دیکھتے رہے ہیں جو اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں ہے یہ بڑی افسوسناک چیز اور اس میں جب بچے مرتے ہیں عورتیں مرتی ہیں تو ہر حساس انسان کے لیے یہ ایک بڑے صدمے کی چیز ہوتی ہے ہم سب اس صدمے میں ہیں تاہم مذہبی قیادت کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے جنگ کرنی ہے تو ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد کریں ہم سے نقطہ واضح ہو گیا مسئلہ فلسطین کا تاریخی پسمندر کیا ہے اس پر غامل صاحب کا تفصیلی موقف کیا ہے بڑی مفصل سیریز ہے اس کو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں اطلاع کی سوار یہاں پر زیر بحث آیا موسیقی